بسم اللہ الرحمن الرحیم ایچ سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار نیچر اور اسم عاظم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایچ سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار اور نیچر کے بارے میں بتائیں گے اور ان افراد کو کون سا اسم عاظم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس اسم عاظم کی بدولت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی اور آپ کے اندازے بیان میں ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کی بدولت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں جو جو بھی مشکلات رکاوٹیں یا ناکامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کے حضور آپ کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی لہٰذا جو افراد دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ بوکس میں اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ تحریر کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین ایسے لوگ جن کے نام ایچ سے شروع ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کامیاب پائے گئے ہیں ان میں زیادہ تر اپنے کام کو لے کے بہت ایماندار ہوتے ہیں اور ہر کام کو ذمہ داری سے مکمل کرتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو غلط حکمت عملے کی وجہ سے زیادہ ترقی نہیں کر پاتے ان میں سے زیادہ تر اپنے خوابوں کو لے کر بہت پرجوش ہوتے ہیں ان کی خواہشات بہت الگ تراکی ہوتی ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنے خوابوں اور خواہشات کو لے کر زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتے بلکہ حالات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں ایچ نام کے زیادہ تر لوگ پور اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی کا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں یہ لوگ اپنے کیے گئے فیصلوں کو زیادہ تر تبدیل نہیں کرتے مگر ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو حالات کے مطابق اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرتے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو انہیں تبدیل بھی کر لیتے ہیں ان میں زیادہ تر محبت کو لے کر بہت مخلص ہوتے ہیں یہ زندگی کے سفر میں ایک بار اگر کسی سے جڑ جائیں تو بہت صبر اور پیار سے اپنا رشتہ نبھاتے ہیں ایسے مرد جن کے نام ایچ سے شروع ہوتے ہیں وہ زیادہ تر خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی ریکھے گئے ہیں جن کو اپنی بیویوں پر ہاوی رہنے کی عادت ہوتی ہے اور انہیں دبا کر رکھنا پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اپنی زندگی میں غیر معمولی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے یہ اپنی زندگی کو خوب انجوائے کرتے ہیں لیکن ان میں سے بعض سنجیدہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اس لیے موج مستی سے دور رہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنے برطاؤں کو لے کر بہت موتات ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بہت عدب سے پیش آتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے اور نہ ہی اپنے ذاتی معاملات کو کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ زندگی کے مختلف معاملات میں بہت غور و فکر کرتے ہیں اور انہیں بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں اپنی اس عادت کی وجہ سے ایچ نام کے مرد زیادہ تر کامیاب پائے گئے ہیں یہ لوگ زیادہ تر نرم مزاج ہوتے ہیں مگر ان میں سے بعض میں لالچ کا انصر بھی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں انہیں اکثر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم بات کریں ایسی لڑکیوں کی جن کے نام ایچ سے شروع ہوتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر تخلیقی صلاحیت کی مالک ہوتی ہیں یہ زیادہ تر اکیلے رہنا پسند کرتی ہیں اور ہمیشہ اپنے دل کی مانتی ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسی بھی دیکھی گئی ہیں جن کو باہر گھومنا پھرنا بہت پسند ہوتا ہے ان کو نیچر سے بہت لگاؤ ہوتا ہے اس لیے یہ قدرت کی بنائی گئی ہر چیز سے لطف اندوز ہوتی ہیں انہیں دوسروں کی مدد کرنا پسند ہوتا ہے لیکن جہاں پر بات ان کے مفاد کی ہو تو وہاں یہ کسی کو بھی مشورہ دینے سے گریز کرتی ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسی بھی دیکھی گئی ہیں جو اپنے مفادات کو پسے پردہ رکھ کر دوسروں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتی ہیں ایچ نام کی خواتین اپنی ازدواجی زندگی کو بہت پیار اور سکون سے گزارنے کی خواہش مند ہوتی ہیں یہ اپنے شوہر کی بہت دیکھ بال کرتی ہیں اور اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں لیکن ان میں سے بعض تھوڑی چلاک بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو دبا کر رکھنے کی کوشش کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ناظرین یہ تھا ایچ نام کے لوگوں کے بارے میں ہمارا مقتصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر ایچ نام والے لوگ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا اور ہر خاص و عام میں مزید عزت پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوب آگے بڑھیں تو روزانہ یہ اسم آزم یا حادیو 220 مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے روحانی سینٹر سے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ